بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر اصیل یوٹیوب چینل اگر آپ کا کوئی اصیل پرندہ سست سا رہتا ہے بیمار محسوس ہوتا ہے اکثر اداسی اس پہ رہتی ہے اداسہ کھڑا رہتا ہے آپ کے اصیل کی رنگت اس کی جلد کی رنگت بے رونک سی ہو گئی ہے چہرے پہ اس کی بے رونک جو چہرہ ہے وہ نمائیہ ہے اور اس کی بیٹ کی بات کریں پوپ کی بات کریں تو پوپ یا پتلی ہے یا اس میں خون آتا ہے اسحال کا شکار رہتا ہے تو یہ ساری علامات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرندے کی انٹسٹائنز مطلب انتڑیوں اور گیزر مطلب بڑے پوٹے میں کیڑے ہوں تو یہ اس سیچوئیشن کی علامات ہیں اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پرندے ان علامات کی وجہ سے آپ کے پرندے بیمار لگتے ہیں ان میں یہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو پھر آپ کو اپنے پرندوں کو ڈی وارم کرنا چاہیے ان کی ڈی وارمی کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ ڈی وارمی کا پروسس اگر آپ ہر اسی سے نوے دن بعد کرتے رہے ہیں تو آپ کے پرندے وارمز کا شکار نہیں ہو گئے آپ کے پرندے وارمز کا شکار اصل میں خوراک کے ذریعے علود کی جسم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اگر آپ آپ کنٹیمنیٹڈ وارٹر پرندوں کو دے رہے ہیں علودہ پانی دے رہے ہیں علودہ خوراک دے رہے ہیں یا اگر آپ پرندوں کو پانی تو صاف دے رہے ہیں خوراک بھی صاف دے رہے ہیں برتنوں کی صفائی بھی آپ رکھتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں وارمز آ جائیں ان کے جسم میں ان کی اندریوں میں ان کے گھیزڑ میں تو وارمز آ جانا یہ ان میں زیادہ چانس ہے کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو جو دانا کو یہ اپنی خوراک دیتے ہیں ان کو تو وہ خوراک کھانے کے دوران نیچے گرتی ہے وہ ڈسٹ علود ہو جاتی ہے اس میں علودگی آ جاتی ہے بیٹھوں کے اوپر گرتی ہے بیٹھوں کے اثرات اس کے اندر بیکٹیریاز وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں اور وہی خوراک جب بعد میں پرندہ چونچ مارتا ہے کھاتا ہے تو وہ خوراک جو کہ بیکٹیریہ والی ہے جراسیموں والی ہے وہ جسم کے اندر جاتی ہے تو وارمز کی جو ہے صورت اختیار کر سکتی ہے تو اس لیے ڈی وارمینگ کرتے رہنا چاہیے اسی نوے دن کے بعد آپ کے پرندہ کا جو مین ڈائیجیسٹف سسٹم ہے نظام انہذاہ میں وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ کس طرح سے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ نظام انہذاہ میں تین چار میجرارگنز ہیں پہلے نمبر پہ مین پوٹا ہے جو گلے کے نیچے ہوتا ہے یہاں پہ پوٹلی ہوتی ہے پوٹا پہلے نمبر پہ کھانے نے وہاں پہ کچھ نہ کچھ حضم ہونا ہوتا ہے اس کے بعد آگے مین گیزر بھی ہوتا ہے بڑا پوٹا ہوتا ہے جو جسم کے اندر ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ گرینڈنگ ہونی ہوتی ہے خوراک کے گرینڈنگ ہوتی ہے پیس نہ ہوتا ہے اور مین جو ڈیجیسٹیو کا سسٹم ہے جو مین ہے نظام انہذاہم کا مین جو پروسس ہے وہ انتڑیوں کے اندر ہونا ہوتا ہے انتڑیوں کی والز انتڑیوں کی جو جھلی ہے اس میں اللہ پاک نے ایسی ایک خوبی رکھی ہے ایک پاک کے اندر جو طاقت والی اجزاء ہیں جو انرجی ہے ان کو سک کرتی ہیں یہ انتڑیاں انتڑیوں نے خوراک میں سے طاقت کو سک کرنا ہوتا ہے خوراک میں کئی قسم کی انرجی شامل ہوتی ہے وہ مکمل اس میں سے طاقت والی چیزوں کو سک کرنا جو کام ہے یہ انتڑیوں کا ہے وہ سک کر کے وہ متعلقہ جو آگے آرگنزیں وہاں پھیجتی ہیں لیکن یہ کام ہوتا انتڑیوں میں ہے اور خوراک باقی جو بچتی ہے وہ ضائع ہے اس میں کسی قسم کی طاقت نہیں ہوتی وہ ویسٹیج ہوتا ہے لیکن اگر انتڑیاں خود ڈسٹرب ان کے اندر ورمز ہوں ان کے اندر کیڑے ہوں اور کیڑے ہمیشہ انتڑیوں کی جلی کے ساتھ چکے ہوتے ہیں اور وہاں سے خون چوستے ہیں کیونکہ کیڑے بھی پیراسائٹس ہیں یہ خون چوستے ہیں اور وہاں پہ انفیکشن پیدا کرتے ہیں انتڑیوں کے اندر زخم ہو جاتی ہیں انتڑیوں کے اندر سروجش پیدا ہو جاتی ہیں انتڑیوں کی والڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور وہ کھانے کے اندر سے وہ طاقت کے اجزاء جذب کرنے سے کسر ہو جاتی ہیں یا تو مکمل طور پر وہ خوراک میں اسے طاقت کو جذب نہیں کر پاتی ہیں یا کرتی ہیں تو بہت کم اقدار میں طاقت سکھ کرتی ہیں باقی جو خوراک کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ بیٹ کے ساتھ ضائع ہو جاتی ہے مطلب پراپر بیٹ بھی کرتے ہیں پرندے لیکن اس میں طاقت سکھ نہیں کی ہوتی وہ خوراک ایسے ہی نکل جاتی ہے تو جب پھر اگر انتڑیوں کے اندر سوزش اور زخم زیادہ ہو جائیں تو وہ خون وہاں سے ریستہ ہے اور وہ خوراک میں شامل ہو کے باہر نکلتا ہے تو خون الہود بیٹھیں کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پرندے کی اس دوران انتڑیاں بہت زیادہ ڈیمج ہو جائیں تو پرندہ جو ہے اس کو طاقت مکمل نہ ملنے کی وجہ سے انرجی نہ ملنے کی وجہ سے جو اس نے خوراک سے حاصل کرنی ہوتی ہے پرندہ سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے سپ نکل آتی ہے بے رنگت اس کی جلد ہو جاتی ہے اور پرندہ اداس رہنے لگتا ہے بیمار رہنے لگتا ہے اس کے اندر کپتے مدافعت کم پڑھنے لگتی ہے اور وہ کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس دوران آپ نے اپنے پرندے کو ڈی وارم کرنا ہوتا ہے ڈی وارم کرنے کے لیے میں آپ کو بہترین دو آسان طریقے بتاؤں گا سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پرندےوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ کو ایک ایک پرندے کو ڈی وارم کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ سب کو اکھٹھا ڈی وارم کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے ویٹرینری سٹور سے آپ اوکسا فیکس اس نام کی میڈیسن لے آئیں آپ کے سامنے جے پی جی شہور ہے اوکسا فیکس آپ نے لے کے آنی ہے یہ میڈیسن لیکوڈ میں ہوگی یہ آپ نے اپنے پرندوں کو آفر کرنی ہے آپ اپنے پرندوں کو یہ بڑے پرندوں کی تعداد گن لیں اگر آپ کے پرندوں کی تعداد دس ہے تو آپ نے ایک لٹر پانی ڈالنا ہے ایک لٹر پانی کے اندر دس ایمل یہ جو اوکسا فیکس ہے اس کو پہلے ہلا لیں شیشی کو اس میں سے دس ایمل میڈیسن نکال کے ایک لٹر پانی کے اندر اسے ہلا دینا ہے ہلا کے پرندوں کے آگے رکھے دینا ہے سارا دن وہ پیتے رہیں جب تک ختم نہیں ہو جاتا تو آپ کے پرندوں کی ڈیوامی کو ہو جائے گی یہ آپ نے ایک دن پروسیجر مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دس دن بعد اس پروسیجر کو دھورانا ہے وہ تک ہے کہ جب پہلی دفعہ یہ میڈیسن جسم کے اندر جائے گی تو تمام جسم کے اندر جتنے بھی کیڑے ہیں جو انتڑیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں یا گیزر کے اندر موجود ہیں وہ سب بیٹ کے ذریعے باہر نکل جائیں گے لیکن کچھ کیڑے یا کچھ ان کے انڈے جسم کے اندر انتڑیوں کے اندر یا گیزر کے اندر پھنسے ہوئے رہ سکتے ہیں تو اب آپ جب آٹھ دس دن کا گیپ ڈالیں گے تو ان انڈوں کے اندر سے بھی کیڑے نکل چکے ہوں گے وہ انڈے بھی جو ہیں یا کیڑے جو ہیں وہ اپنا سائز بڑھا چکے ہوں گے بڑے ہو چکے ہوں گے تو دوبارہ آپ جب ڈی ورمی کریں گے تو باقی جو بچ گئے ہیں کیڑے شیڑے وہ بھی نکل جائیں گے اور آپ کا پرندہ بلکل کیڑوں سے محفوظ ہو جائے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آکس آف ایکس آسان طریقہ ہے آپ اگر ہو سکے تو آکس آف ایکس کیا پانی دینے سے پہلے اپنے پرندوں کو ہو سکے تو میٹھی چیز گڑھ والی چیز خوراک کے اندر مکس کر کے ان کو تو خوراک میں آٹے میں مکس کر کے گڑھ آفر کر لیں تاکہ گڑھ کھا لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ گڑھ جب جسم کے اندر جاتا ہے انتڑیوں کے اندر جاتا ہے تو میٹھے کی وجہ سے جو کیڑے ہوتے ہیں جو انتڑیوں کی دیواروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں وہ انتڑیوں کی جھلی کو چھوڑ کے اس میٹھے کی وجہ سے اس خوراک کی طرف لپک جاتے ہیں اوپر سے آپ ڈی ورم کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے نکلنے کے ان کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو یہ پہلا طریقہ اوکس آف ایکس کا استعمال اگر آپ کو اپنے علاقے میں اوکس آف ایکس نہیں مل رہی آپ کا نزدیک ویٹرنی سٹور نہیں آپ کئی دور دراز گاؤں کے علاقے میں رہتے ہیں تو ویٹرنی سٹور نہیں ہے ویٹرنی کی عدویات آپ کو بہ آسانی مجسر نہیں ہے تو آپ کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے زینٹل نامی ایک سیرپ ہوتا ہے بچوں کا وہ آپ نے لے کے آنا ہے اس میں سالٹ جو ہوتا ہے وہ ہے البینڈازول البینڈازول اس کے اندر سالٹ ہے زینٹل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور بھی اس میں سیرپ ملتا ہے البینڈازول کے اندر اسی فارمولے میں تو وہ اور بھی لے سکتے ہیں اس ایک شیشی کے اندر دس اعمل ٹوٹل خوراک ہوتی ہے تو یہ خوراک دس اعمل ہے اور یہ دو مرگیوں کو آپ نے دینی ہوتی ہے دو مرگیاں جو نارمل ایج کی ہیں تو ان کو آپ نے دو مرگیوں کو یہ دس اعمل دینی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری شیشی میں سے آپ نے دوائی نکال لینی میڈیسن نکال لینی دس اعمل یہ دوائی ہے اس کے اندر دس اعمل آپ نے پانی ساف پانی مکس کر دینا یہ ٹوٹل بیس اعمل ہو جائے گی باقی جو شیشی چھوٹی بچی اس میں بھی پانی آپ نے اچھی طرح علاقے وہ بھی دوائی نکال لینی کسی اور برطن میں اب دس اعمل پانی ہے دس اعمل اس کے اندر میڈیسن ہے ٹوٹل بیس اعمل آپ نے کسی سرنج کے آگے پائی پ لگایا وہ آپ کو طریقہ کار بتائیے اگر آپ اسیل شاک کرتے ہیں تو آپ کو یہ طریقہ کار بتائیے کہ سرنج کے آگے پائی پ لگایا جاتا ہے تو دس اعمل آپ نے اس میں سے پانی اور خوراک وہ پانی اور میڈیسن وہ مکس کیا ہوا سلیوشن اس میں سے دس اعمل نکال کے ایک مرگی کو اور باقی دس اعمل دوسری مرگی کو اپنے پلانا ہے یہ آپ کو ایک ایک مرگی کے پلانا پڑے گا اس میں تھوڑا سے دکت والا کام ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مرگی کو دی ورم کر سکتے ہیں اگر اس دوائی سے بھی پہلے آپ دس منٹ پہلے آپ اپنی مرگیوں کو کارا گھڑ پرانا گھڑ کھلا لیں اتنا اتنا ڈائریکٹ گھڑ کھلا لیں یا آٹے میں مرگی سکر کے کھلا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ دو طریقے تھے ان کے بہترین نتائج ہیں آپ ان کو ازمائیں گے تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے آپ اپنے پرندوں کو ہر اسی سے جس چوزے کی ڈیوامنگ کرنی اس کی ایج کم از کم نوے دن ہونی چاہیے نوے دن سے کم چوزے کی ڈیوامنگ نہیں کرنی نوے دن سے جو بڑا ہو اس کی ڈیوامنگ کرنی ہے اور اگر وزن کی بات کریں تو کم از کم اس کا وزن پانسو گرام مدلوب آدھا کیج اس کا وزن ہونا چاہیے تو اس کی آپ ڈیوامنگ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جہیں سکتی امید کرتا ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے لائک شیئر ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ